بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو دوستو آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے ہم نے جتنی بھی ہمارے پاس مرگیاں اور مرگیاں سب کو فیلہ حال باہر چھوڑ دیا مرگا ایک اندر ہے اور ایک یہ والا باہر ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو مرگا ہے یہ دوستو بڑا ہی تنگ کار ہے آج کال اس کو دو دن ہوگی ہم نے کھلا چھوڑا ہے اور یہ ہر کسی مرگی کو مانا شروع کر دیتا ہے اگر کسی مرگے کو دیکھے تو اس کو بھی ماننا شروع کر دیتا ہے تو یہ کافی زیادہ غسیل ہوا ہے آج کال تو اس لئے ہم نے اس کو تین چار مادیوں کے ساتھ چھوڑ دیا تاکہ اس کا جو غصہ ہے نا تھوڑا بہت کم ہو جائے گا تو دوستو یہ ماشاءاللہ کندھاری مادی ہے پیور کندھاری پیرٹ پیگ مادی اور یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری جتنی بھی بریٹ ہے نا اسی مادی سے شروع ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اور آگے بھی انشاءاللہ تالہ چلتی رہ گی تو ابھی جو ہے ہم دیکس وغیرہ کو اور ان کو ہم تھوڑا سکھانا شروع ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو چکس کا بھی شوک کروائیں گے ٹھیک ہے تو چکس سے یاد آیا کہ ہم نے تھری چکس جو ہے نا ہمارے تھری چکس بڑے سیل ہو چکے ہیں اور دو چکس جو ہے نا ہمارے چھوٹے جو دو ماہ کی ہیں وہ بھی اور جو چار ماہ کی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو ادھر ہم نے دوستو وہ کچھ لگایا لوگیا وہاں تھا لیکن اب دیکھیں جو ہے نا چڑیوں نے اور سب نے ان مل کے کھا پی لیا اور یہاں پہ بھی چوزے نہیں ہیں کدھر یہ یہاں پہ ہیں تو دوستو ان کو نکال دیتے ہیں باہر ان میں سے جو دو ہیں وہ انشاءاللہ تالہ کل بھائی آئے گا اور وہ لے جائے گا ٹھیک ہے تو باقی ہمارے پاس رہ جائیں گے چار ٹھیک ہے تو یہ لمبو والا وہ ہم نہیں بیچا لیکن دوسرے دو ہیں وہ سیل اٹھ کر دی ہیں تو یہ لمبو دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بہت زیادہ ہائٹ ہے اور اس کا قادر تقریباً دو فٹ ہے یہ مرگی جو ہے نا اس کے ساتھ دیکھیں مرگی کتنی چھوٹی نظر آ رہی ہے اس کا ماشاءاللہ بہت زیادہ اور بہت زبدس قادر نکالا ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ خود دی کروانے آگئے اس کا شوق بھی ماشاءاللہ کریں اس کی چونچ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری چونچ ہے اور اس کا فیس دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کی مادیاں بہت زیادہ کم ملتی ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی جمپیں دیکھیں یہ کھلے رہتے ہیں تو بہت زیادہ خوش رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ مرگی انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے نا مرگی سے علادہ کر کے تو پھر ان کو بند گیا کریں کیونکہ مرگا جو ہے نا وہ زیادہ مارنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آگے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں بریڈ بہت زبادہ سا نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی زیادہ خوش ہے اور آگے سے مرگیوں کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ انڈوں کے چھلکے جو ہیں وہ گرے میں ہیں کیلشم کی کمی دور کرنے کے لیے نا خود سے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو ابھی ان کو ہم نا فیڈ اور جو دانا ہے نا وہ مکس کر کے دے رہے ہیں کیونکہ شروع سٹارٹنگ میں ہم نے ان کو نا ون منتھ جو ہے نا وہ صرف فیڈ ہی دیتے ہیں اور سیکنڈ جب دوسرا مہینہ آیا تھا تو ہم نے ان کو دلیا اور جو ہے فیڈ وہ مکس کر کے دیتے ہیں اور اب تقریباً ہیں ان کو ساڑھے تین مہین ہے یہ ماشاءاللہ چوزے کا شوق کریں یہ ماشاءاللہ پٹھا ہے اور پیور کندھاری ہے یہ والا یہ دیکھیں میں پاس جاگے اس کا شوق کرواتا ہوں ماشاءاللہ دیکھیں پیرٹ پیک ہے اور اس کی جو آنکھیاں وہ اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہیں وائٹ نوکنلی میں آیا اور اس کی آئیز جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ وائٹ ہی ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ صحیح ماشاءاللہ ہیرہ نگلے گا اور دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوش ہیں ہمارے جو پرندے ہیں نا کافی زیادہ خوش ہیں تو دوستو اب آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں ریبش کی طرف تو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ریبش جو ہے نا وہ بھی کافی زیادہ خوش ہیں اندر کھلے میں میں پورے کمرے میں جہاں مرضی آ رہے ہیں جہاں مرضی جا رہے ہیں آ جاؤ کیا وہ ہے بات تو سنو گئی آر ادھر تو آو دوستو یہ جو ہے نا یہ نراز ہوا وہ ہے اور یہ نا دیکھیں آنس میں بھی نہیں آ رہا بھاگنا شروع کر دیا حالا کہ آگے پیچھے جب میں اس کو پکڑتا ہوں تو یہ راہم سے آ جاتا ہے میرے پاس لیکن آج کل پتہ نہیں ہے کیوں نراز ہوا وہ ہے تو دوستو یہ جو ہے نا ہمارے جو پیرٹس ہیں ان کو ہم نے پنجرے میں ڈال دیا وہاں پہ یہ انڈے نہیں دے رہے تھے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تین ہیں ہمارے پاس ابھی ان کے جو بچے ہیں اور ان کو بھی ہم نے اس کے ساتھ چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا کافی زیادہ اس کے بال بھی آ گیا انشاءاللہ دو تین دن میں یہ آنکھیں کھول لے گا اور پھر یہ بھی بڑے خرگوش کی طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور یہ کیے اور تیسرا جو ہے نا دوستو وہ بچارہ مر گیا اور ہم نے اس کو فلحال دفنا دیا اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی دوستو کہ اس مدوہ ہماری ریبٹ نے تقریبا پچھلی مدوہ چھے دیا تھے اور چھے میں سے صرف ایک بچا ہے اور پانچ جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے وہ اس کے سمجھ نہیں آئی کیوں ایسا ہو رہا ہے اور دوستو یہ ماشاءاللہ سے کافی خوش ہے یہاں پہ اور ہماری جو نظر ہے نا وہ بھی ان کی جو یہ ہیں گھونسلے وغیرہ اس پہ ہماری نظر بھی نہیں پڑے گی اور اندر ایک گملہ بھی رکھ دیا گملے میں انشاءاللہ تعالی نہ کوئی پودا بھی لاکے لگائیں گے اور ادھر باجرہ شاجرہ بھی ڈال دیا ان کو اور دوستو یہ ماشاءاللہ سے چوزیں ہیں ہمارے ان میں سے جو دو ہیں وہ سیل اوٹ ہو چکے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور جو وائٹ نوک نالی میں اور ایک یالو نوک نالی والا یہ دو ہو چکے ہیں اور ان کی بات کی جائے تو دوستو یہ آج کل جو ہے نا بس یہ رہیم مصروف ہیں چوزوں کے ساتھ یہ جو چوزہ ہے نا یہ ان کے پیچھے لگا رہا تھا جب بھی دیکھو جب بھی یہ باہر نگلتے ہیں ان کو بھگا بھگا آکھے نا اندر کی طرف بھیج دیتا ہے یہ دیکھئے گا وہ پھر اب اندر پھر چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جب تک وہ اندر نہیں نہ جائے گا یہ اس کے پیچھے باگتا رہے گا اس کو جب تک یہ اندر جائے گا پھر یہ اس کو سکون آئے گا یہ دیکھیں یہ دونے شروع ہو گئے ہیں دونوں دراصل ہیں میل اور یہ ابھی غصے غصے میں آگئے ہیں اور وہ بچارہ اوپر ہی چڑ گیا اس نے اندر کیا جانا تھا وہ بچارہ اوپر ہی چلا گیا تو اب یہ نیچے نہیں آرہا نیچے آئے گا تو پھر یہ اسے پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں یہ اپنے علاوہ نہ کسی کو یہاں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ بس ہماری کو مدرے اور اور کسی کی نہ ہو جیسے کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں کالک نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ